جواب دینا ہوگا کیا کیا آپ نے 2019 سے لے کر آج تک یہاں کے یوہ پیڑی کو روزگار دینے کے بارے میں جمہوں کا بھی روزگار جواب مانگتا ہے کشمیر کا بھی روزگار جواب مانگتا ہے اور یہاں کا چھوٹا تاجر جواب مانگتا ہے میری بزنس پر ابھی آپ دیکھ لیجئے مندہ کتنا پڑا ہے ابھی بازار ڈاؤن ہے کیونکہ گاہک نہیں ہے اور گاہک تب آئے گا جب اس کے پاس قوتی خرید ہو پرچیزنگ پاور ہو ہماری نظر میں یہ بجٹ ریگریشیو ہے وہی لکیر کی فقیر والا معاملہ ہیں عداد شمار ہیں بھائے بھائے لیکن جو بنیادی معاملات ہیں ہماری اکنومی کے سامنے ملک کے معاشرے کے سامنے ہمارا ملک لمبی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے انفلیشن کا سوال ہے اور کٹ رہی جو قوتی خرید ہے عام شہری کی اس میں بھی نمائی اضافہ آنویب الفینانس منسٹر نے بجٹ پیش کیا کافی امیدیں وابستہ تھی کہ شاید اس بار سرکار نے کچھ تجربے کی بنیاد پر سبق سیخہ ہوگا اور عوام کے لیے جنتا کے لیے کچھ راحت کا پیغام ملتا اس بجٹ سے لیکن ایسا ہوا نہیں اور ہماری نظر میں یہ بجٹ ریگریسیو ہے وہی لکیر کی فقیر والا معاملہ ہیں آداد شمار ہیں بھائے بھائے لیکن جو بنیادی معاملات ہیں ہماری اکنامی کے سامنے ملک کے معاشرے کے سامنے ان کی طرف ڈال نہیں دیا گیا ہم سب کو جاننا ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ آج ہمارا ملک صافیہ اول میں ہے دنیا کے کئی ممالک میں جہاں تک بے روزگاری کی شرح میں اضافے کا تعلق ہے اور آج ہمارا ملک لمبی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے انفلیشن کا سوال ہے اور کٹ رہی جو قوت خرید ہے عام شہری کی اس میں بھی نمائی اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ چاہیے تو یہ تھا کیا بجٹ کی سمت مقرر کی جاتی تاکہ یہاں سکڑتی ہوئی اکنامی کو وسط دی جائے تاکہ انیویسٹمنٹ ہو پریویٹ انیویسٹمنٹ ہو اور ایمپلائیمنٹ اپارچونٹیز ملنے کی توقع ہو یا عام شہری کے لئے سانسے لینے کا سوال کچھ امید بنے اس بارے میں ایسا ہوا نہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے ہم صفیہول میں ہیں جو انیویلٹیز کا جو بڑے لوگ رئیس لوگ کارپوریٹ لوگ بلینر سٹریلینر وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور جہاں عام جنتہ کے لئے زمین پر بھی قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس بارے میں بھی کچھ نہیں دولت کے امبار ہیں جمع ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاس مٹھی بر لوگوں کے پاس لیکن عام شہریوں کے لئے بازار میں جائے قوت خرید ہو کپیسٹی ہو بازار میں چیزیں ہیں لیکن قوت خرید نہیں آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں دو سال پہلے ہی جو بڑے بڑے بلینر آرز ہیں ان کے کرجا جار لاکھوں کروڑوں میں ماں کیے گئے ارے کسان سڑ رہا ہے کاش کی قومت نہیں معقول قومت نہیں رینیمریٹ پرائس نہیں اور اس کے علاوہ کرز کے بوجھ تلے پس رہا ہے مان کیا کر رہا ہے ہمارا کسان ایک بار ہمارا کیسی جی لون یا اور زراعتی لون کو مارک کیا جائے بجٹ میں ذکر تک نہیں کیونکہ ہمارا کسان کارپوریٹ نہیں رئیس نہیں ہے چاہے وہ ہمارا چل کا ہو جمہ کا ہو یا اترا کھنٹ کا ہو یا کشمیر کا کسان ہو کچھ وضع نہیں کیا ہے اس کسان کے لیے اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ریاست کا تعلق ہے میں ایک مطالبہ کر لوں گا یہ سرکار سے وقت ان کو ایکاؤنٹیبل بننا ہوگا بنائیں یہ ہماری جنتہ آنے والے وقت میں جواب دینا ہوگا کیا کیا آپ نے 2019 سے لے کر آج تک یہاں کے یوہ پیڑی کو روزگار دینے کے بارے میں جمہو کا بے روزگار جواب مانگتا ہے کشمیر کا بے روزگار جواب مانگتا ہے اور یہاں کا چھوٹا تاجر جواب مانگتا ہے میری بزنس پر ابھی آپ دیکھ لیجئے مندہ کتنا پڑا ہے ابھی بازار دھون ہے کیونکہ گاہک نہیں ہے اور گاہک تب آئے گا جب اس کے پاس قوتی خرید ہو پرچیزنگ پاور ہو پھوڈ انفلیشن کیا ہے ابھی لیکن جواب نہیں ہے اس بجٹ میں مقصر یہی کہوں جدر نظر ڈالتا ہوں جدر آپ بھی نظر ڈالے بجٹ کے کسی ورق پر آپ کو سوائی الفاظ کے نظر نہیں آئے گا لیکن عوام کے لیے کوئی راحت کسان کے لیے راحت مزدور کے لیے راحت چھوٹے ملاجموں کے لیے کوئی راحت بیروز گاروں کے لیے کوئی راحت ومن اس کے بارے میں کوئی راحت راحت کہیں نظر آتا نہیں اور ہمیں امید ہے کہ سرکار کو جواب دے بننا ہوگا بہارت کے جنتہ کے سامنے جمہور کشمیر کے عوام کے سامنے